موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ اللہ کے رحمت اور فضل سے آپ سب پر ٹھیک ہوں گے اپنے گروہ میں آباد اور خوش ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں دھابا سٹائل میں ماش کی دان جس کے لئے ہمیں چاہیے ماش کی دان پیاس دو ادر دو ادر ٹوماٹر ایک ادرک کا ٹکڑا دو لیمن سبز مرچ سوکھیوئی لال مرچ ادرک اور لحسن کا پیسٹ ہرا دھنیا اور سبز مرچ لال مرچ کا پاورڈر حلدی پاورڈر خوشک دھنیا نمک لیک پیپر زیرہ اور خوشک دھڑا لال مرچ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی دھابا سٹائل میں دال ماش بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں کوکنگ آئل ہاف کب ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائٹس کرتے ہوئے پیاز اور اس کو ہم لائٹ پران ہونے تک اس کو فرائی کریں گے دیکھیں اس میں ہم چمچ ہلا کے اس کو لائٹ پران ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچے سب سے پہلے آپ کو تو یہ دیکھیں یہ گولڈن پران کلر آگے اب اس میں ہم ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ دیکھیں اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم فرائی کریں گے اس کی خوشبو اور اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہلکا سا چمچ ہی لائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے اور اس کا سرکچہ پان ختم ہو جائے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اور تھوڑی سی ہلدی تھوڑے سا ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ سب مسائلوں کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کو ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے بہت ہی دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آگیا اس کا ڈھاپا سٹائل کی یہ ڈال ہے جو میں بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور بہت ہی آسانی سے بننے والی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈال جو میں نے رات سے بھگو کر رکھی ہوئی تھی اور اب میں نے اس میں ڈال دی ہے ماش کی ڈال اور اب ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس میں پانی نہیں ڈالیں گے بھی اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پانی سے سات منٹ کے لیے اس کو ہم فرائی کریں گے تیز رکھنی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کرنا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کٹے ہوئے ٹوماٹر ٹوماٹر ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو بہت اچھے طریقے سپکائیں گے اتنا بھونیں گے کہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے دیکھیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے بھون لیا ہے اور اب ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے حل کریں گے بہت ہی آرام سے آج اس کی آپ نے دیز رکھنی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو کپ پانی ڈالیں گے ہم اس میں دو کپ پانی ڈالیں گے اور دو کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے حل کر لیں گے یہ دیکھیں پانی میں یہ پوری طرح سے گل جائے گی دو کپ پانی کافی ہے اس میں چنکرم نے اس سے پہلے تو بوائل کیا نہیں تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے پھوننے کے بعد اس میں دو کپ پانی ڈال دی اور اب اس میں ڈالوں گی تین مرچے تین سبز مرچے اس میں ڈال لوں گی اور اس کے بعد اس کو ڈھکل لگا دوں گی ڈھکل لگانے کے بعد دس منٹ تک ہم اس کا ویٹ کریں گے دس سے بارہ منٹ تک دس سے بارہ منٹ گزر جانے کے بعد دیکھیں کتنا ہی خوبصورت ہے اور یہ تقریباً پوری طرح سے گل چکی ہے اور اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے ڈال ہماری آل ریڈی گل چکی ہے اب ہم نے اس کی آنچ تیز رکھنی ہے تیز آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے اور آئل اس کا اوپر آ جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے خوشکتھنیا پاورڈر اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر وہ بھی ہم ہاف ٹی سپون سے کم ڈالیں گے اور اس کو اینڈ پہ ہی ڈالنا چاہیے کچھ خانے ایسے ہوتے ہیں جس میں پہلے ڈالنا چاہیے لیکن دھابہ سٹائل ماش دال میں اینڈ پہ ڈالنا چاہیے تو اب ہماری دال جو ہے وہ بلکل پک کے تیار ہے اور اینڈ پہ ڈالیں گے ہم اس میں لیمن جوس آج کل ما شاء اللہ اللہ کی رحمت سے لیمن جو ہے بہت ہی شاندار کافی جوسی ہوتے ہیں اور ایک ہی لیمن سے اتنا سارا جوس نکلایا ہے تو یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی دال بندی ہے تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز فیملی اور فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ